اگر وہ اچھے نمبر کے سنیوں کے چشمے کے نمبر سے دیکھتا بریلی سے نگاہیں ادھار لیتا اور ان نگاہوں سے دیکھتا تو اسے دیکھتا کہ مندر اور مزار میں بڑا فرق ہے مندر لانتوں کا مسکن ہے جہاں اللہ کی لانتیں اترتی ہیں اور مزار کا حال کیا ہے قبروں کا حال کیا ہے روایتوں میں آیا اندہ سکر سالحین تنظل الرحمہ جہاں سالحین کا سکر ہوتا ہے جہاں سالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے تو جہاں سکر وہاں رحمت اترے تو جہاں صاحب سکر خود موجود ہو وہاں رحمت میں اترتی ہو تو یہ فرق واضح نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ کل کوئی آپ کو مقلد یہ کہے کہ نہیں صاحب وہ لفظوں سے کھیل رہتے ہیں مقلد صاحب وہ جو پوجا کہہ رہتے ہیں در حقیقت آپ سجدہ کرتے ہیں اس کو پوجا دیتے ہیں یہ ہے سب سے بڑا ٹیکنیک علمہ کہتے ہیں صاحب وہ سجدہ کرتے ہونا تو ان چوننے کے لئے بلکل سجد اسی کیٹ ٹیک میں چلے جاتے ہیں اس لئے وہ پوجا اور وہ شرک ہے میں سب سے پہلے دو باتیں واضح کردوں پہلی بات کہ وہ سجدہ کرتے ہیں تازیم کی نیت سے بھی وہ حرام ہے شرک نہیں ہے حرام ہے ہماری شریعت میں منع کیا گیا ناجائز فرمایا حرام فرمایا لیکن شرک نہیں ہے اسلام سے خالدی نہیں ہوتا بندہ مشرک نہیں ہوتا کیوں جب تک یہ نیت نہ پائی جائی پائی جائے کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں اسے خدا سمجھ رہا ہوں اگر خدا سمجھ کے سجدہ کریں گا تو مشرک ہوں گا لیکن کسی سے بھی پوچھی آپ کم میں ہم سے کم میں ہم سے پوچھئے کہ جناب آپ نے قریب نواز کی مزار کو سجدہ کیا یہ آپ جھوپ گئے اور اس قدم بزی کی یہ چوما یہ قبر کو چومنے کے لئے آپ نے سجدہ جیسی کہے پھر اس پیار کی ذرا بتائیے آپ پوچھا کریں کہتا استغفراللہ لا خلواللہ میں پوچھا نہیں کر رہا ہوں یہ تو اللہ کے بندیر والی ہے میں ان کی تعزیم کر رہا ہوں وہ تعزیم کہتا ہے یہ علاق بات ہے کہ ہم اس طرح کی تعزیم سے منع کر رہے ہیں اس طرح کی تعزیم ماری شذیت میں جائز نہیں لیکن اس کو شرک نہیں کہا جاتا کیونکہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سجدہ تعبیدی ایک ہوتا ہے سجدہ تعزیمی تعبیدی خدا سمجھ کر مابوس سمجھ کر کسی کو سجدہ کرنا عبادت کا سجدہ کرنا اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے تعزیم کا سجدہ تعزیم کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں منع ہے یہ نہیں تھا کہ شرک کبھی جائز ہو جائے کبھی ہی جائے منع کر دیا جائے شرک ہر زمانے میں حرام رہا شرک ہر زمانے میں شرکی رہا کبھی شرکی تاریخ اور اسطلح نہیں بدلی تو پچھنی شریعت میں جائز تھا مطلب تب تعظیم کرنا سکتے کے طور پر جائز تھا اس شریعت میں منع ہے اب آئیے اس کی سب سے بڑی دلیل دیکھ لیجئے بارہ نمبر ایک سورہ بکرا آیت نمبر چوتیس میں اللہ نے ارشایت فرمایا موائس کللہ للملائکت جدو لی آدمہ فسا جدو اللہ علیہ وستق برا وقانہ ملالکہ بری اے حبیب یاد دیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجداتا فسا جدو سب کے سب سجدے میں اللہ ابلیس سوائے ابلیس کی ابلیس نہیں گئے اب آو وستق برا کمنٹ کیا ورور کیا وقانہ ملالکہ فری اور ہو گیا کافر ہوتی کتنے سال سجدہ کیا فرشتوں جی اللہ نے کہا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو کیوں گروہ مسلینی کے خدا ہے اور اگر ماذ اللہ ہر سجدات شرک تھا تو پھر سارے فرشتے مشریق پھر نعوذ باللہ منزال خدا بھی شرک سے نہیں بچ پایا کہ ماذ اللہ شرک کا خود اس کے حکم دیا یہ سجدہ تاجین کا تاجین کا دکا آدم کی تاجین کیلئے جھکو تو سب گئے سجدے میں فرشتے گئے اب روایتیں کہتی کہ ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا آدم کو سجدہ کرو کتنے سال فرشتوں نے سجدہ کیا علماء نے فرمایا ستر ہزار سال کا سجدہ تھا فرشتے ستر ہزار سال تک سجدے میں نے ستر ہزار سال کے بعد سجدے سر اٹھایا ستر ہزار سال تک ابلیس اکڑ کے کھڑا ہوتا اس کے اکڑنی کی مدد دیکھو اور ان کی تاجین کی مدد دیکھو دونوں کا تکابل کریں ستر ہزار سال کے بعد جب فرشتوں نے سر اٹھایا دیکھا یہ اکڑ کے کھڑا ہوا ہے فوراں دوسرے سجدے میں فرشتوں نے دیکھا اور دوسرا سجدہ کیا اللہ نے فرمایا فرشتوں دوسرا سجدہ کیوں کیا میں نے تمہیں ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا عرض کیا خالی کے کائنات پہلا سجدہ تیرے حکم کے تحت تکابل کریں ہم نے سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ اس لیے کیا کہ جب ہم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ہم نے پروردکار دیکھا کہ یہ اکڑنے والوں میں سے ہے تو ہم نے دوسرا سجدہ شکر کے لیے کیا کہ تیرا شکر ہے تیرا ایسان ہے تیرا فضل ہے کہ ہم اکڑنے والوں میں سے نہیں رہے اللہ نے فرمایا فرشتوں تم نے یہ دو سجدے کیے ایک میرے حکم کے تحت تھا اور ایک شکر کے طور پر تمہاری جانب سے تھا مجھے تمہارے یہ دو سجدے بڑے پسند آگئے اب میں جب اپنے نبی کو آخری پیغمبر کو سب سے اپنے محبوب نبی کو زمین پر مبوض کروں گا اس کی امت کو بھیجوں گا تو ان پر جو عبادت فرض کروں گا ہر رکعت میں دو سجدے کرنا میں فرض قرار نہیں دوں تاکہ یہ تاکہ یہ واقعہ یادکار ہو جائے تو اب چب چب ہم نماز پڑھتے ہیں سجدہ اللہ کو ہوتا ہے مگر آدم کا تازیم کرنا ہمیں یاد آجاتا ہے یہ یاد کیا پڑھا بھی آجاتا ہے اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ساتھ وہ ایک الگ بات ہے سجدہ تو وہ سجدہ ہے ہم نیت نہیں دیکھتے تازیم بولو یا کچھ بھی بولو سجدہ کیا اور ہر سجدہ شرد ہر سجدہ شرد تو سجدہ ہی شرد اچھا گر سجدہ ہی شرد گئے تو آئیے پھر ایک نوایت پیش کر رہا ہوں موسیقی